السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ صبح شام کے جو اذکار پڑے جاتے ہیں تو صبح کو کپڑے جائیں شام کو کپڑے جائیں تو دیکھیں اصل میں اس کے بارے میں واضح طور پر کہیں تحدید نہیں آئی ہے یعنی کوئی وقت فکس نہیں کیا گیا کہ صبح کے ذکر کپڑے جائیں شام کے اذکار کپڑے جائیں اس لئے علماء کے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں صبح کے وقت کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے وہ فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے ایک قول یہ ہے کہ چاشت کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تب صبح کا ذکر پڑنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے شام کے وقت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اثر بات سے لے کر کے مغرب تک اس کا وقت رہتا ہے ایک قول یہ ہے کہ ایک تہائی رات تک رہتا ہے لیکن ان تمام اقوال میں جو سب سے راجح بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ سوا کا جو ذکر ہے وہ فجر سے لے کر کے سورج نکلنے کے بیچ میں پڑھنے کی کوشش کی جائے اگر کسی وجہ سے اس ٹائب نہ پڑھ سکے تو پھر چاشت کے پہلے پہلے چاشت کا خط وقت خط ہونے کے پہلے پہلے پڑھ لے اور شام کا جو ذکر ہے وہ اثر سے مغرب کے درمیان پڑھنے کی کوشش کرے اگر اس وقت نہ پڑھ پائے تو پھر رات میں کبھی بھی پڑھ دا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبح شام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں بکور اور عشی کا لفظ ہے بکور کہتے ہیں بلکل صبح جو فجر کا وقت ہوتا ہے سورج کے پہلے اور عشی کا جو وقت ہوتا ہے وہ اثر کے بات سے لے کر کے مغرب تک کے وقت وہ عشی کہا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورے قاف کی آیت نمبر 39 میں آیت نمبر 49 میں فرمایا وَصَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب کے پہلے تو یہاں طلوع کے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے اور غروب کے پہلے کا جو وقت ہے وہ شام کا وقت ہے تو یہ دونوں وقت جو ہیں یہی زیادہ بہتر ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علماء نے اسی کو زیادہ بہتر خرب دیا ہے باقی اگر اس وقت آدمی نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے صبح شام کے جو عذکار ہیں جو رعاں ہیں وہ پڑھ لیا کر اللہ علم بی سواب السلام علیکم ورحمت اللہ